سیارے پر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں مریخ کا نام آتا ہے لیکن مریخ تو ہمارے ہی سولر سسٹم میں موجود ہے آج ہم ایک ایسے سیارے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے تو ہماری زمین کی طرح کا ہی اور سائنسدانوں کے مطابق اس پر زندگی بھی ممکن ہو سکتی ہے لیکن یہ سیارہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر کسی دوسرے سولر سسٹم میں موجود ہے تو دوستو لگجری برین کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب لوگ کا تہہ دل سے خوش آمدید تو دوستو اس سیارے کا نام پروکزیما بی ہے آج تک جتنے بھی ایکزو پلینٹس کی دریافت ہوئی ہے ان سب میں سے پروکزیما بی کی دریافت سب سے بڑی ہے یہ سیارہ ہمارے زمین سے زیادہ بڑا نہیں ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم کے ایک پڑوسی سسٹم الفہ سنٹیوری سسٹم میں واقع ہے اور اس میں سب سے ایکسائٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اپنے ستارے کے ہیبی ٹیبل زون میں واقع ہے اور اپنے ستارے کے گیت شکر لگاتا ہے ہیبی ٹیبل زون وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ زندگی ممکن ہو جو کہ نہ زیادہ تھنڈا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تمام چیزیں برف بن چکی ہوں اور نہ ہی زیادہ گرم ہو کہ پانی باپ بن کر اڑ جائے اور جہاں پہ پانی اپنے لیکوڈ فارم میں موجود ہوتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے یہ سیارہ زمین کے علاوہ باقی تمام سیاروں سے بہتر ہے لیکن یہاں پہ بات یہ سامنے آتی ہے کہ کیا واقعی پروکزیما بھی رہائش کے قابل ہے اور کیا یہ آباد ہے ان سوالات کے جواب دینا ابھی تک ممکن نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ہم اس سیارے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ممکن ہے کہ ہم اس سیارے پر رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنے سولر سسٹم سے باہر نکل سکتے ہیں اس سیارے پر رہنے کے امکانات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان امکانات کا انحصار انہوں ظاہر پر ہوتا ہے جو سائنسدان ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں لیکن ایک مربوط نکتہ نظر اور ایک فلکیاتی نکتہ نظر اس امکان کو ایک حقیقت پسندانہ جائزہ فرائم کر سکتا ہے کہ اس سیارے پر زندگی ممکن ہے یا نہیں اس سیارے کی ڈسکوری دوہزار سولہ میں ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الفا سنٹیوری ایک ٹریپل سٹار سسٹم ہے جس میں تین سٹارز ہیں لیکن اگر ہم ان کو عام آنکھ سے دیکھیں تو یہ صرف ایک سٹار ہی دکھائی دیتا ہے لیکن جب بھی انسان اس سیارے یعنی پروکزمو بی پر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ باتیں ضرور آتی ہیں کہ کیا اس سیارے پر زندگی ممکن ہے کیا اس سیارے کا ٹیمپریچر ہماری زمین کی طرح کا ہے اور کیا ہم کبھی اس پر پہنچ پائیں گے یا نہیں یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں اگر ہم بات کریں اس سیارے کے ٹیمپریچر کی تو اس سیارے کا ٹیمپریچر مائنس 38 ڈگری فارن ہائٹ ہے یعنی اس سیارے کا ٹیمپریچر ہماری زمین سے 38 ڈگری تک زیادہ ٹھنڈا ہے کیونکہ ہماری زمین کا بیلنس ٹیمپریچر 0 ڈگری فارن ہائٹ ہے یہ سیارہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے اس لیے اس سیارے پر ایک سال صرف 11.2 ارث ڈیز کے برابر ہوتا ہے چونکہ یہ سیارہ اپنے سٹار کے بہت قریب ہے اس لیے اس کی ایک سائیڈ ہمیشہ اپنے سٹار کی طرف رہتی ہے اور دوسری سائیڈ ہمیشہ دوسری طرف رہتی ہے یعنی یہ اپنے سٹار سے ٹائٹلی لوکٹ ہے ٹائٹل لاکنگ کا اثر اس کے ہیوٹیبل زون پر پڑ سکتا ہے یعنی جو سائیڈ ہمیشہ اپنے سٹار کی طرف رہتی ہے وہاں پر ہمیشہ روشنی پڑتی ہے جس سے اس سائیڈ کا درجہ حرارت بہت زیادہ گرم رہتا ہے اور ہوایں اس کا اثر پوٹے سیارے پر پھیلا دیتی ہیں جس سے وہاں پہ زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جب اس کی دوسری سائیڈ کی بات کی جائے تو اس کی دوسری سائیڈ بہت تھنڈی رہتی ہے اور اس سائیڈ کا ٹیمپریچر ہر چیز کو جمع دینے والا ٹیمپریچر ہے لیکن سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس سیارے کے درمیان والی جگہ بہت اچھی ہے مطلب کہ نہ زیادہ کولڈ اور نہ زیادہ گرم یہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ زندگی ممکن ہے اس کے علاوہ نیو سٹیڈی سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس سیارے پر بادل بھی موجود ہیں جن سے بارش بھی ہوتی ہوگی اگر سائنس دانوں کی یہ بات سچ ہے تو اس سیارے پر ایک بہت بڑا سمندر بھی ہو سکتا ہے اگر واقعی اس سیارے پر سمندر موجود ہوتا ہے تو اس سیارے پر لائف کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں ابھی سائنس دان جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے اس سیارے کے بارے میں مزید تحقیق کریں گے اور یہ پتہ لگائیں گے کہ اس سیارے کا اٹموسفیر کیسا ہے اور اس کا سپیکٹرم بنیں گے جس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس پر پانی موجود ہے یا نہیں اور ساتھ اس بارے میں بھی پتہ لگایا جائے گا کہ اس پر کتنی خوش زمین ہے اور اگر پانی ہے تو کتنا ہے کیونکہ خوش زمین کا بھی ہونا انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے ڈسٹنس کی تو پروگزیما سنٹوری ہمارے سولر سسٹم سے تقریباً 4.22 لائٹ ایئرز کی دوری پر واقع ہے جو اسے ہمارے سورج کے قریب ترین ستارہ بناتا ہے پروگزیما بھی 4.7 ملین مائلز کی دوری سے اپنے ستارے کے گرد شکر لگاتا ہے جیسا کہ ہم پہلی بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ الفہ سنٹوری ایک ٹریپل سٹار سسٹم ہے ان تو ان میں سے دو سٹارز اپنے کامن مائلز سنٹر کے گرد شکر لگاتے ہیں اور جب ہم ان سٹارز کے ڈسٹنس کی بات کریں تو ان دونوں میں زیادہ سے زیادہ ڈسٹنس 35 ایسٹرونومیکل یونٹ ہے اور شاید آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایک ایسٹرونومی یونٹ کا فاصلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ ہے جو کہ تقریباً پندرہ کروڑ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الفہ اے اور الفہ بی کے درمیان ٹوٹل فاصلہ پانچ ارب کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے یہ تو بات ہوئی اس وقت کی جب یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں لیکن جب یہ دونوں سٹارز ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے درمیان فاصلہ ایلیون ایسٹرونومیکل یونٹ ہے جو کہ 1.5 ارب کلومیٹر بنتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان سٹارز کی روشنی کی تو ظاہر بات ہے کہ جو اس تارہ بڑا ہوگا وہ زیادہ روشن ہوگا یعنی الفہ سنٹیوری اے زیادہ روشن ہے اور الفہ سنٹیوری بھی کام روشن ہے اور 2010 میں کچھ اسٹرونومرز نے الفہ سنٹیوری اے سے 0.21 لائٹ ایرز کی دوری پر ایک اور ستارہ دیکھا جسے الفہ سنٹیوری سی کہتے ہیں یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ لائٹ کو ان دونوں سٹارز سے اس الفہ سنٹیوری سی تک پہنچنے میں 2 آورز اور 40 منٹس لگتے ہیں اس کا ماس ہمارے سورے سے 8 گناہ کم ہے اور اسی وجہ سے اس کی روشنی بھی ہمارے سورج سے کم ہے اور ہم اس سٹار کی بات کر رہے تھے جو ہمارے سورج کی قریب ترین سٹار ہے اور اس سٹار کو پروگزیما سنٹیوری بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے قریب ترین اور یہی وہ سٹار ہے جس کے گرد وہ سیارہ ہے جس پہ زندگی ممکن ہو سکتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس سیارے تک پہنچنے کی کہ کس طرح ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں اور کیا ہم اس تک پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں اگرشہ یہ ہمارے سولر سسٹم کے قریب الفہ سنٹیوری سسٹم میں اپنے سٹار کے گرد روٹیٹ کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا ڈسٹنس 2.4 لائٹیئرز ہے اگر ہم بات کریں آج کے دور کے سب سے تیز ترین سپیس کرافٹ کی یعنی پارکر سولر پرو کی جو کہ 3,30,000 میل پر آور کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو پھر بھی یہ ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اس سپیس کرافٹ پر بھی سفر کریں تو ہم اپنی زندگی میں اس سیارے تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں اس سیارے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا سپیس کرافٹ بنانا ہوگا جو 15 یا 20 سال میں اس سیارے تک پہنچ سکے اور اب سائنس دان ایک میکرو چپس پر کام کر رہے ہیں اس پروگرام میں ایک بہت ہی چھوٹے نینو کیمرہ کو ایک سینٹی میٹر اور ایک گرام چپ پر نصب کر کے پروگزیما سینٹوری بی کی طرف بیجا جائے گا اور اس چپ کو وہاں تک پہنچانے کے لیے لیزرز کا استعمال کیا جائے گا اور ان لیزرز کی پاور 100 میگا وات ہوگی اس چپ کا نام سائل ہے اس چپ کی رفتار سپیڈ آف لائٹ کے پانچویں حصے کے برابر ہوگی اور اس طرح کی ایک چپ نہیں بلکہ دس ہزار چپس اس پلینٹ کی طرف بھیجی جائیں گی تاکہ کوئی ایک تو اس سیارے پر پہنچ جائے اور انہیں زمین سے نہیں بلکہ سپیس سے لانچ کیا جائے گا اور زمین سے لیزرز کی مدد سے انہیں پوش کیا جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی ایک چپ میتر اوڈ سے بچ کر اگر وہاں پر پہنچ بھی گئی تو اسے پہنچنے میں بیس سال لگ جائیں گے اور وہاں سے لی ہوئی ایک تصویر کو زمین پر پہنچنے میں چار سال لگ جائیں گے مطلب یہ کہ ایک تصویر کو زمین تک پہنچنے میں چوبیس سال لگ جائیں گے تو دوستو ابھی تک اس سیارے کے بارے میں اتنی ہی تحقیق کی گئی تھی تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ